چناؤ ہیڈکوارٹر سے آج کی سب سے بڑی خبر کانگریس نے تا ششید حرور کا پردان منطری موڈی پر ایک ایسا بیان سامنے آیا ہے جسے لے کر بیباد ہو گیا ایک ایسا بیان جس کی گونج ممکن ہے کہ دو ہزار انیس کے چناؤ تک سنائی دے گی ششید حرور نے دراصل ایک پترکار کے حوالے سے پی اے موڈی کی تلنا شیولنگ پر بیٹھے بچھو سے کر دی حالانکہ انہوں نے اس پر صفائے بھی دی ہے لیکن چناؤ بھی سال ہے تو راج نیتی تو ہوگی ہی موڈی سے سیاسی بیر میں یہ ہے کانگریس نے تا ششید حرور کا نیا وشلیشن جنہوں نے موڈی کو شیولنگ پر بیٹھے بچھو کی طرح بتا ڈالا بینگلورو لٹریچر فیسٹیول میں تھرور نے اپنی بات کہنے کے لیے حالانکہ حوالہ ایک ریپورٹر کا دیا لیکن جن شبدوں کا ذکر انہوں نے کیا وہ کم آپتی جرک نہیں ہے لیکن اپنا چڑی موجود ہے جن سب کو شیول ویلک جنہوں نے کہتے ہوئی مکم ٹھو کی جنہوں نے کہا جنہوں نے کہو، جنہوں نے جنہوں نے ریپورٹر کا دیا موڈی کے ساتھ میں mayan مغ الشرم ڈیویم снد جس ماہاں بات راہائی جیو ہے پردھان منتری موڈی کے لیے کہے گئے تھرور کے ان شبدوں سے بوال مچ گیا ہے بی جے پی کو تھرور کا بیان بہت ناگوار گزرا ہے بی جے پی نے تو اس کے لیے سیدھے راہل گاندھی سے معافی مانگنے کی مانگ کر ڈالی تیرا سوال سونیا جی اور راہل گاندھی سے کہ بھگوان شنکر مہادیو شیو لنگ کے اوپر جس طرح کی امریاد تپنی کی گئی ہے چپل پھٹنے کی بات کہی گئی ہے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ ششی تھرور اپنے بیانوں کو لے کر حلہ مچا چکے ہیں حال میں انہوں نے اپنے بیان سے کئی بار اپنی پارٹی کی فضیحت کرائی ہے تھرور نے کچھ دن پہلے ہی بیان دیا تھا کوئی بھی اچھا ہندو یہ نہیں چاہے گا کہ ایک دھارمک ستھل کو گرا کر رام مندر بنے اسی سال اگست میں تھرور نے کہا تھا کہ 2019 میں بیجی پی جیتی تو بھارت ہندو پاکستان بن جائے گا تھرور کے پہلے بیان بھی کم ویبادت نہیں ہے لیکن اس بار پی ایم موڈی کی طلنا شیولنگ پر بیٹھے بچھو سے کر کے وہ سیاسی ویروت کے ستر کو اور نیچے لے گئے ہیں دیکھا اس ویڈیو کو وہ بیان جو ہے ان کا اپنا بیان نہیں ہے اور وہ کسی کی بیان کو ادرت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ موڈی جی کو اپنے مہمہ مندن کی عادت ہے وہ اپنا گنگان سنتے ہیں اور یہ ستھیتی اتنی وکٹ ہے کہ جو انہی لوگ ہیں رسیس اور بھاچپا میں ان کو بڑی پریشانی ہے اس بات سے وہ کہتے ہیں اس کو بیان کرتے ہوئے حالانکہ جب ان سے ان کے بیان کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ بیان کو پھر سے دیکھنے کی نصیحت دینے لگے بہرحال بات نکلی ہے تو دور تلک جائے گی تھرور کے ویواداسپت بیانوں کو بی جی پی پہلے بھی سیاسی آزار کی طرح استعمال کرتی رہی ہے اس بار تو تھرور نے پی ایم موڈی کو لے کر ویوادت ٹپنی کر دی ہے ایسے میں اس پولٹیکل بچھو کی گونج دیر تک سنائی دے گی جہاں اور یہ بات دور تک جاتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے روی شنکر پرساد شیبھکت راحل گاندھی سے جباب مانگ رہے ہیں ویسے آپ کو یہ بتا دیں کہ راحل گاندھی کل اجین میں مہا کالیشور مندر میں بھگوان شیبھ کے درشن کے لیے جا رہے ہیں وہیں اس پورے ماملے پر کیندری منتری گریرات سنگھ نے بھی بیبادت بیان دے دیا ان کا کہنا تھا کہ یہ ہندوستان ہے اگر پاکستان ہوتا تو پردان منتری کا اپمان کرنے پر ان کو زبان کو چھپ کرا دیا گیا ہوتا سسی تھرور ایک ایسے بیکتی ہیں جن کا چھریتر نہیں ہے کہ وہ دوسروں پر کوئی ٹکا ٹپنی کریں اور انہوں نے جو ٹپنی کی ہے پردان منتری کا اپمان نہیں کیا ہے ساوہ سو کروڑ ہندووں کو اپمانت کیا ہے بھگوان سیبھ کو گالی دیا ہے بھگوان سیبھ پر چپل پھینکنے کی بات کی ہے اب کانگریس کو اپنی جوان بند کرنی چاہیے کاس یہ ہندوستان ہے اگر پاکستان ہوتا تو سسی تھرور کے جوان یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے